سواگتہ دوستو آپ کا ہمارے چینل سکوپ آب دا ڈے میں تو دوستو آپ نے بلیاں تو اکثر دیکھ ہی ہوں گی لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہو یہ بلیاں بھی اپنے اندر بہت سارے راج چھپا کے رکھتی ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں جانتے ہیں ان کی کچھ ریسے میں بھی باتیں بنیرے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سکوپ آب دا ڈے اگر میں کہوں دوستو کہ پہلے بلیوں کو پوجا جاتا تھا تو آپ وشواس نہیں کروگے پراشین سمہ میں مشر میں بلیوں کو پوجا جاتا تھا دوستو پرانتو اس کے کچھ سنکیت میں نوپاشا نیوگویں بھی مل چکے ہیں بلیاں وشوا کے سب سے مشہور پاتو جانوروں میں سے ایک ہیں اور یہ وہیں پائی جاتی ہیں جہاں انسان پائی جاتی ہیں وشوا میں ان کی گنتی قریب پچاس کروڑ سے بھی جادہ ہے ہمارے پوروچ بلی اس لئے پالتے تھے کیونکہ وہ چوئے کھاتی ہیں اور اس سے اناج کو خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور دوستو پراشین کال میں مشر میں بلیوں کی لاشوں کو شرکشت کرتے تھے تاکہ انہیں مکتی مل سکے پراشین مشری دیوی یعنی باست بلی کو پہلے پوجا جاتا تھا دوستو باست پراشین مشر کے دھرم کی دیوی ہے اور پراشین یوگ کے مشر کے دویتے راجویش یوگ سے اس دیوی کی پوجا کی جا رہی ہے اور اسے پریوار، حفاظت، خوشی اور ناج گانے کی دیوی بھی کہتے تھے پراشین سمجھ میں بلیوں کو پالتو بنانے کا بہتی زیادہ ریواج ہوتا تھا اور بلیوں کو ماروڑی باشا میں ہم مینکی اور وہیں جنگلی باشا میں بلارا کہتے ہیں اور دوستو اس کا انگریجی نام تو آپ جانتے ہوں گے پوسی کیٹ بلی کو قریب دس ہزار سال پہلے افریقی جنگلی بلیوں سے پالتو بنایا گیا تھا اس کی شروعات قریب مدیہ پورو میں ہوئی تھی اور تثہ بعد میں یہ ساری دنیا میں فیل گئی اور گھرےلو بن کر رہ گئی دوستو کئی ور بلی کو برائی کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے امریکہ دیش میں تو بلی کے ناکنوں کو کاٹنے تک کے لیے سجری کی جاتی ہے آپ وشواس نہیں کریں گے کہ دودھ پینا بلی کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے کیونکہ دوستو دودھ میں لیکٹوز ہوتا ہے اور بلیاں لیکٹوز کو پچا نہیں سکتی اس لئے بلی کو کبھی دودھ نہیں پینا چاہیے لیکن ہوتا ہے اس کا ہمیشہ اُلٹ ہے دوستو اسے بلی کا سواستے خراب ہوتا ہے اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے بلی اور چوہوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ ان کی کڑنی سمندری جل کو بھی پچا سکتی ہے اور پرانی کہانیوں میں تو بتایا گیا ہے کہ دوستو بلی اپنی بودھی سے کئی بار اپنی مالک کی جان بھی بچاتی تھی کئی بلییاں کتوں جیسی ہوتی ہیں دوستو ان کی اوشٹیلے میں پالے جانے پر پابندی ہے اور کچھ بلییاں اتنی لوکپری ہیں کہ ان کی قیمت قریب دس ہزار ڈودر سے بھی زیادہ ہے اگر بلی کو گھر سے کھولا چھوڑ دییں گے تو گھر کے باہر چوہوں اور پکشیوں کی کھالے لگ جائیں گے آج بھی ڈیزنی لینڈ اور موسکو جیسی جنگہ اوپر چوہوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بلییاں پالی جاتی ہیں دوستو بلیوں کے نام کئی ریکورڈز ہیں جیسے کی گلینٹریٹ کیٹ توسر بلی کو گینیز ورلڈ آف بک ریکورڈز میں ستان پھاپتا ہے گینیز ریکورڈ کے دوران توسر بلی نے 28894 کا شکار کیا تھا دوستو اور کہا جاتا ہے کہ بلی اپنی فورتی اور گتی کے پل پر موت کو بھی مات دے سکتی ہے اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے بلی کی سب سے بڑی کو بھی کیا ہے تو دوستو یہ ہے کہ وہ کتنی بھی اچائی سے کوج لے لیکن وہ مرے گی نہیں بلی کی گتی قریب 60 مل پرتی گھنٹا ہوتی ہے اور بلی کا وزن کم ہوتا ہے اس لئے اسے گرنے کی گتی بھی بہت ہی کم مل پاتی ہے اور اس لئے دوستو بلی مرنے سے بچ جاتی ہے چاہے وہ کتنی بھی اچائی سے کوج جائے اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے چین میں ہر سال 4 ملین بلیاں کھائی جاتی ہیں اور بلیاں دن میں 13 سے 14 گھنٹے سوتی ہیں اور ان کی 70% زندگی تو صرف سونے میں ہی چلی جاتی ہے ہم سبھی لوگ بلیوں کو اکثر بولی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے جاپان میں کالی بلیوں کو کافی بھاگیشالی بلی مانا جاتا ہے اور علاسکہ میں تو قریب ایک بلی کو 15 سال تک کے لئے میر تک بنا دیا گیا تھا اور یہ بلیاں اپنی ہائٹ سے قریب 7 کنا ہائٹ تک کود سکتی ہیں اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے بلیوں کے یہ منشعے کی طرح left اور right hand ہوتے ہیں اور بلیاں میٹھاس محسوس نہیں کر پاتی جی ہاں دوستو اگر آپ بھی اپنی بلی کو میٹھا کھلاتے ہیں تو روک دیجئے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے اور جانس پہلے ہماری ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور دوستو ہمارے چینل سکوپ آف دہ ڈے کو جرور سبسکرائب کریں